بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیٹری سائنس کے کورس اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ میں ہوں محمد امیر اور آج اس سریز کے لیکچر نمبر 23 میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیڈ لاغ پرونشن آج کے ٹاپس کے کونٹینٹس ہیں سب سے پہلے ہم لوگ انٹرڈکشن کریں گے ڈیڈ لاغ پرونشن کا کیا ہے ڈیڈ لاغ پرونشن کیا ہے کس طرح سے ہم لوگ ڈیڈ لاغ سے پرونٹ ہو سکتے ہیں بائے سکتے ہیں اس میں جو ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں ڈیفرنٹ جو سٹیٹیجیز ہیں جس میں میچل ایکسکلیجن ہے ہولڈنڈ ویٹ ہے نو پرونشن ہے اور سرکلر ویٹ ہے اس سے بیسکلی جو چار بیسک کنڈیشن تھی ڈیڈ لاغ کی اس سے ہم لوگ بیسک کیا کریں گے پرونٹ کریں گے تاکہ ہم لوگ اوورال جو ڈیڈ لاغ سے وہ بچ سکیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آیا ڈیڈ لاغ پرونشن سے کیا مراد ہے جب بھی ڈیڈ لاغ اکرنٹ سے ہوتی ہے تو وہ بیسکلی چار کنڈیشن سے ہوتی ہے اگر ہم لوگ اس کو سپوز کریں گے کہ ٹیبل ہے اس کی جو فور لیگز ہیں تو وہ فور لیگز کی وجہ سے وہ ٹیبل سٹیبل ہے اس طرح سے ڈیڈ لاغ بھی فور کنڈیشن کے اکارڈنگلی وہ ہوتی ہے جس طرح سے ہم لوگ کسی ٹیبل کو اس کی ایک لیگز ہم لوگ اگر گرا دیں ایک لیگز اڑا دیں تو پھر وہ جو ٹیبل ہے وہ اس ٹیبل نہیں رہ سکتی اسی طرح سے کنڈیشن جو ہیں جو سٹیشن جو ہیں وہ ڈیڈ لاغ سے ہوتی ہیں ڈیڈ لاغ کے فور بیسکلی نیسیسری کنڈیشن سے ہیں اگر ان فور کنڈیشن میں سے ایک ٹائم کا اندر ایک کنڈیشن کو بیسکلی اگر ہم لوگ اسے پریونٹ ہو جائیں اسے بچ جائیں یا وائلٹ کر دیں کنڈیشن سے تو پھر ہم لوگ ڈیڈ لاغ سے بچ سکتی ہیں let's see how we can prevent each of the condition اب کس طرح سے ہم لوگ چاروں کنڈیشن جسے ہم کنڈیشن کو جانتے ہیں پریویس لیکچر میں بھی ڈیسکس کیا ہے ان کنڈیشن کو کس طرح سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں وہ فور بیسک کنڈیشن ہے فور بیسک کنڈیشن میں سے اگر ایک بھی کنڈیشن وہ فعل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیڈ لاغ اکرنس نہیں ہوگی اب وہ فور کنڈیشن کیا تھیں اب ان میں سے ٹرائی کرنا ہے کہ فور کنڈیشن کی جو کنڈیشن تھی اب وہ بیسک کلی ہم نے اس کو وائلٹ کرنا ہے جو پہلی کنڈیشن ہے وہ ہے میچل ایکسکلیجن میچل سیکشن فرام داریسورس پوائنٹ او ویو is the fact that a resource can never be used by more than one process simultaneously which is fair enough but that is the main reason behind the deadlock اب اس میں جو پہلی کنڈیشن تھی میچل ایکسکلیجن میچل ایکسکلیجن کا مطلب یہ ہے کہ جو resource ہے وہ ایک time کے اندر share نہیں ہو سکتا کہ resource share نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرے process جو کہ اس resource کو چاہیے ہوں گے وہ ویٹ کریں گے تو ڈیڈ لاغ اکرنس ہوتی تھی if a resource could have been used by more than one process at the same time اگر ایک time کے اندر ایک سے زائد process اس same resource کو use کر سکیں then the process would have never been waiting for any resource تو اس میں پھر کوئی بھی process اس resource کا wait نہیں کرے گا تو جو میچل ایکسکلیجن کی condition وہ فال ہو سکتی ہے وہ breakdown ہو سکتی ہے اس condition میں کہ اگر جو resource وہ shareable mode میں ہو اس کو ایک سے زائد process same time کے اندر use کر سکیں shared resources such as read only files do not lead to the deadlock اب اس میں بہت سارے ایسے resource ہیں جو کہ میچل exclusion کی condition کو اوکے نہیں ہونے دیتے یعنی ایک time کے اندر بہت سارے process اس کو use کر سکتے ہیں جس طرح سے read only files ہے ایک ایسا resource ہے جس میں ایک time کے اندر بہت سارے process اس کو use کر سکتے ہیں یعنی ہر ایک process اس فائلز کو read out کر سکتا ہے unfortunately some resources such as printer and tape drives requires exclusive access by a single process اب اس میں بہت سارے ایسے resources ہیں جو ایک time کے اندر بہت سارے جو process ہیں اس کی جو condition کو فل فل کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے resources ہیں ایک time کے اندر only source on process کی جو ہے requirement اس کو پورا نہیں کر سکتے تو جو وہ تمام جو resources ہیں جو ایک time کے اندر بہت سارے process میں share ہو سکتے ہیں تو ان کو use کر کے اس condition کو بھی breakdown کیا جا سکتا ہے اب جو second condition ہے deadlock کی وہ ہے hold and wait hold and wait میں کیا ہوتا تھا کہ ایک process کچھ resources کو hold کرتا تھا تو اپنے execution کبلیٹ کرنے کے لئے اسے کچھ اور resources فرگر چاہیے تھے جن کے request کرتا تھا but meanwhile وہ جو resource جن کے request کرتا تھا وہ کسی اور process کے use میں ہوتی تھے تو اس طرح سے conditions میں کیا ہوتا تھا کچھ process resources کو hold کر کے further request کرتے تھے تو پھر کسی کی بھی execution وہ complete نہیں ہوتی تھی اور deadlock occurrence ہو جاتی ہے اب ہم نے اس hold and wait condition سے کس طرح سے بچنا ہے وہ دیکھتے ہیں to prevent this condition process must be prevented from holding one or more resource while simultaneously waiting for one or more others اب اس میں ہم نے بچنا یہ ہے کہ process جو کسی resources کو wait کرتے تھے وہ اس کو hold نہیں کریں اور اس کے بعد جب فردر کسی کا wait کرتے تھے وہ نہیں کریں وہ کسی نہیں کریں کوئی بھی process جو resources چاہیے وہ پہلے ان کو کیا کریں ان کی list وہ find out کریں اور اس کے بعد اس کی execution جو ہے وہ start کریں this will avoid dead lock اب اسے کیا ہوگا اس کے جو dead lock ہوگا وہ بچ سکے گا جب بھی جو resources چاہیے اس process کو وہ پہلے دیکھیں اگر سارے جو resources جو اسے چاہیے وہ advance میں اگر وہ available ہیں تو اس کی execution start کرے otherwise نہیں کرے اگر وہ مل گئے تو execution complete ہوگی نہیں ہوگا تو کم as کم wait کرے گا but dead lock occurrence نہیں ہوگی but will result in reduced throughput as resource are held by process even when they are not needed اب اس دوران ایک disadvantage یہ ہے کہ system کی throughput ہے وہ decrease ہوگی وجہ یہ ہے کہ جو process جنہیں resource چاہیے انہیں advance میں لے لے تو پھر وہ use نہیں ہوں گے انہیں فیل وقت انہیں ضرورت بھی نہیں ہوں گی بٹ ان کو پہلے سے اس نے اکپائی کیا ہوا ہے تو system کی throughput decrease ہو سکتی ہے they could have been used by other process during this time اور اس time کے اندر جو اس نے پہلے سے resources کو اکسیس کر لی ہے اس time کے اندر کوئی اور process ان کو use کر لیں تو system کی throughput increase ہو سکتی ہے but dead luck بھی ہو سکتی ہے second approach is to request for a resource only when it is not holding any other resource اور اب جو second approach ہے کہ جب بھی process کو کچھ resource چاہیے وہ تب request کرے ان resources کو جب وہ کسی کے استعمال میں نہیں ہوں گے this may result in starvation as all required resources might not be available freely always اب اس situation starvation occurrence ہو سکتی ہے کیونکہ سب time میں وہ available نہیں ہو سکتے but dead lock سے بچا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ second condition hold and wait سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی resource چاہیے آپ تب اس request کریں یا پھر جو آپ resource چاہیے آپ advance میں کر لیں پھر آپ dead lock کی condition جو hold and wait اس کو break down کر سکتے ہے اب third condition تھی وہ ہے no primption no primption سے مراد یہ تھا کہ force fully resources جو کسی process کے زیرے استعمال میں تھے ان کو آپ پرمٹ نہیں کروا سکتے چھین نہیں سکتے we will see two approaches here اب اس میں بھی ہم لوگ دو approaches دیکھتے ہیں if a process request for a resource while is held by another waiting resource then the resource may be permitted from the other waiting resource اگر کوئی process کسی resource کو hold کر کے wait کر ہے but وہ اگر resource نہیں ملتے تو اس process کو چاہیے جو اس نے hold کی ہو اس کو primpt کر دے اب پریمٹ کرنے سے کیا ہوگا وہ کسی اور process جو اس چاہی ہوں گے وہ کم از کم انہیں مل سکے مطلب اگر اس process کا خود کا کام ایڈیس نہیں ہو ریقیس کرے گا اگر وہ پریمٹ 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 سٹیٹ کو سیو کر ریقیس کرنے ہوں تو اس سٹیٹ سے پھر اس کو بہال کی جا سکے پریمٹ جو کنڈیشن تھی سرکلر ویٹ تو آوائیڈ سرکلر ویٹ ریس ریس آرڈر اینڈ وی کن ایزیوم دیٹ ایج پریمٹ ریس ریس سرکلر ویٹ میں کیا ہوتا تھا ہر ایک پریمٹ ریس 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 کرتا تھا وہ کسی اور کے استعمال میں تھا اب اسی طرح سے ایک چین بن جاتی تھی ہر پریمٹ اس میں ریس کے لیے ویٹ کرتا تھا کہ ریس کب فری ہوں اور اس کی ایج گیشن کمپلیٹ سکے بڑے سینریو میں کیا کرنا چاہیے اس کیسے بچا جا سکے جو پروسس کو ریس چاہیے ان کو انکریزنگ آرڈر میں ان کی لیسٹ آویلیبل بنا لینی چاہیے دا الگوریتم می ایٹس سیلف انکریز کمپلیکس سٹی اینڈ می آلس لیڈ ٹو پور ریس سورس یوٹلیزیشن اب اس دوران ہر ایک ریس سورس کی لیسٹ آنی چاہیے انکریزنگ آرڈر میں یعنی سب سے پہلے اسے کون سا چاہیے پھر کون سا چاہیے پھر کون سا چاہیے اس دوران جو ہم لوگ سرکل اور ویٹ سے بچ سکتے ہیں بٹ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے ایک کمپلیکس جو ہے وہ ٹاسک بھی ہے جس میں ریسورس کی یوٹلیزیشن بھی ہو سکتے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ڈیڈ لاک پریونشن کے آیا ڈیڈ لاک سے کس طرح سے ہم لوگ پریونٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کے لیکچر سمن آیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ